بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کے متعلق بہت اہم مسائل آپ کو بتاؤں گا بہت ضروری مسائل ہیں جو حضرات اکثر اس میں جو ہے غلطی کر جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تین مسئلہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نمبر ایک مسئلہ اگر عورت کے سر سے وضو کرنے کے بعد دوپٹہ نکل جائے اوڑنی اتر جائے سر اس کا جو ہے کھل جائے اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں نمبر ایک مسئلہ اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا اگر اس کے سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے اوڑنی اتر جاتی ہے سر کھل جاتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے کچھ حضرات سمجھ رہے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر جا کر وضو کر رہی ہیں عورتیں اس صورت میں غلط ہے یہاں تک کہ مسئلہ یاد رکھے گا ایک تو یہ اتر گیا اگر خود اتار رہی ہے تب بھی نہیں مکمل کپڑا اتار دی تب بھی نہیں ٹوٹے گا وضو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے سمجھ لیجئے مسئلہ بہت ضروری ہے اور دوسرا مسئلہ شیسہ دیکھنے سے آئینہ آئینہ اگر کوئی دیکھ لے اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ بھی ضروری ہے کیونکہ کچھ حضرات سمجھتے ہیں ارے شیسے پر نظر پڑ گئی میری اب جاتا ہے پھر دوبارہ وضو کر رہا ہے غلط ہے ایسا نہیں ہے شیسہ دیکھنے سے آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے مسئلہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے اور تیسرا مسئلہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد بال کاٹنا یا ناخن کاٹنا یہ کیسا ہے بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہے بلا تردد جائز ہے بال ناخن وگرہ کاٹ سکتا ہے کوئی حرج نہیں اگر کاٹتا ہے اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا وضو کرنے کے بعد بال کاٹا یا ناخن کاٹ لیا اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے یہ تین مسائل جو ہیں میں نے بتائیں ہیں بہت اہم ہے یہ اس لیے میں نے بتایا آپ کو کہ اکثر حضرات ان مسائل میں غلطی کر جاتی ہیں ایک عورت ہے جس کا جو ہے میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے ان کے سہر جو ہے فون کیے تھے وہ عورت بار بار وضو کر رہی ہے پوچھا گیا ہے رہ بار بار کیوں وضو کر رہی ہے نہ رہے کیا بتاؤں گی کبھی آتی ہوں گھر پہ سیزے پہ نظر پڑ جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری اوڑنی اتر جاتی یہ سر کھل جاتا ہے یہ مسئلہ تھا اس لیے میں اس کو بتانا ضروری سمجھا آپ کو اب یہ سمجھیں ان چیزوں سے وضو کیوں نہیں ٹوٹے گا اس لیے وضو نہیں ٹوٹے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے کہ ان سے وضو ٹوٹے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے اس کا ثبوت نہیں ہے تو پھر کیوں وضو ٹوٹے گا وضو انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن کو اللہ کے رسول نے بتایا ہے آپ جس سے چاہیں گے مرضی اس سے وزو ٹوٹ دیں گے ایسا نہیں ہے جن چیزوں کا ثبوت ملتا ہے انہی چیزوں سے وزو ٹوٹتا ہے حدث سے وزو ٹوٹتا ہے یہ الگ قسمیں ہیں اگر پھر بتاؤں گا تو بہت لمبی باتیں ہوں جائیں گی کن کن چیزوں سے وزو ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ایک مستقل بحث ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ان سے وزو ٹوٹ جائے گا یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دین کے معاملے میں ایسی بات کہے جو دین میں نے ہو قرآن و سنت میں نے ہو اجماع میں نے ہو قیاس میں نے ہو اس کی بات رد کر دی جائے گی اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ ان سے وزو ٹوٹ جائے گا اور ٹوٹنے کا ثبوت نہیں ہے تو اب ان کی بات رد کر دی جائے گی ان کی باتیں قابل قبول نہیں ہوں گی اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی تحفظ قطع فرمائے آمین یا رب العالمین